دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں چند ایسے جانوروں کا جو مرنے کے بعد بھی کچھ دیر نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک ہنس عمومن مرگے کو حلال کرنے کے لیے اس کی گردن کٹی جائے تھے اور تقبیر پڑھ کر اس کا گوشت حاصل کر جائے تھے مگر کیا آپ تصور کریں گے کہ مرگے سر کٹ جانے کے بعد بھی اٹھارہ مہینوں تک زندہ رہ سکتے ہیں چونکہ ان کا آسابی نظام انسانوں سے مکمل مختلف ہوتا ہے اس لیے ان میں ہونے والے بیسک پروسس کو ان کا دماغ کنٹرول نہیں کرتا بلکہ ان کی باڈی میں پائی جانے والی برین سٹیم ان سب کو کنٹرول کرتی ہے اس لیے کئی بار گردن کٹ جانے کے بعد بھی ان کی برین سٹیم بالکل بے خبر رہتی ہے اس لیے یہ پہلی کی طرح اپنی باڈی کو موو کرتے رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انیس سو چالیس کی دہائی میں امریکہ کے اندر ایک ایسا ہی مرگا پائے گیا اس کی گردن کسی وجہ سے کٹ گئی تھی اس چکن کا نام مائک تھا جو کہ اٹھارہ مہینے تک بغیر گردن کے زندہ رہا اس کی گردن کی نلی کی مدد سے اس کے اندر خوراک ڈالنے کا کام کی جاتا تھا ویسے عام طور پر ایک مرگا یا چکن گردن کاٹنے پر زیادہ خون پہ جانے سے مر جاتا ہے نمبر دو سنیکس جب بھی ہم سامبوں کے بارے میں سنتے یا سوچتے ہیں تو اسی وقت ہمارے اندر ایک خوف کی سنسنی دوڑ جاتی ہے اسے سامنے آتے ہی لوگ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں زیادہ لوگ اس کا سر کچلنے یا کٹنے کا مشورہ دیتے ہیں سامب کے سر کے اندر ہی ایک زہر کی تھیلی بھی ہوتی ہے جو اس کے دانتوں کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اگر یہ کسی کو کٹ لے تو اس کے زہر سے اس جاندار کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر اس کے سر کو الگ بھی کر دیے جائے تو اس کے سر میں کسی کو بھی کٹ لینے کی اور جان لینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ اپنے کٹے ہوئے سر سے کسی بھی کی اندر زہر پہنچا سکتا ہے سامبوں کے سر پر ایسے سنسرز لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ پاس آنے والے جسم کی گرمی سے ہائی لڈ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے یہ انہیں بغیر دھڑکے بھی کٹ سکتے ہیں اسی لئے کبھی بھی کٹے ہوئے سر والے سامب کے پاس جانا بھی جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے نمبر تین کوکروچ ناظرین لالبیک کا نام اس لسٹ میں دیکھ کر یقیناً آپ چونگے ہوں گے جہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ادنا سا کیڑا اتنی مضبوط اسامت رکھتا ہے کہ نیوکل ریکشن بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مزید برا یہ بینہ ساروں ٹانگوں کی ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں ایسا اس لئے ہے کیونکہ ککروچ میں اوپن سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے جس سے ککروچ میں بلیڈ کا پیشن نہیں بنتا سر یا پاؤں کٹ جانے کی صورت میں ان کا زخم خود بخود باہر نکلانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بقیادہ سروائیو کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں انسانی جسم کے براکس سپریکلز یعنی چھوٹے سراخ پا جاتے ہیں جن سے یہ سانس لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے کٹ جانے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح سانس لیتے رہتے ہیں نمبر چار فروگس دوستو فروگس یعنی مینڈگوں میں بھی ایسی محفوق الفطرت کوائلٹی پائی جاتی ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک زندہ رہ پاتے ہیں یعنی ان کا سر بھی اگر دھڑ سے الگ کر دی جائے تو یہ کچھ عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں جب پھر ان کا دماغ بھی نکال دی جائے تو پھر بھی ان کے جسم میں کچھ وقت کے لیے جان باقی رہ جاتی ہے ایک امریکی مارے ہمانات کے مطابق ایک بغیر دماغ کے میڈگ بھی بلکل ویسے ہی ارکت کر سکتا ہے جیسے عام میڈگ زندہ حالت میں کرتا ہے اگر آپ اسے ہلکا بھول کر چھیڑیں گے تو یہ بلکل ویسے ہی ریکٹ کرے گا جیسے عام میڈگ کرتے ہیں اور تو یہ پانی میں سوئم بھی بلکل ویسے ہی کرتے ہیں نمبر پانچ ہنی بیز ویسے تو کسی بھی جاندار کو اگر دوئیسوں میں کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے بظاہرین ایسی صورتحال شہد کی مکیوں کے ساتھ بھی ہوگی مگر حیرت انگیز طور پر اور اللہ کی قدرت سے ایک شہد کی مکی مر جانے کے بعد بھی آپ کو ڈنگ مار کر نقصان پہنچا سکتی ہے مگر یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ مننے کے بعد خود بخود آپ کے پاس ڈنگ ماننے نہیں آتی اگر آپ خود اس کے پاس جائیں گے تو یقیناً یہ آپ کو کاٹ لے گی ان کا ڈنگ بننے کے کچھ دیر بعد تک ایکٹیو رہتا ہے اور یہ بہ آسانی انتقامی کاروائی کرتے ہوئے زہر آپ کی جسم میں منتقل کر سکتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی شہد کی مکیوں کا کچھ جسہ کام کرتا رہتا ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسٹ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ